سر یہ بینچ ٹوڑ گیا رات ایک ججمنٹ آئی جو جس کازی فائزیسا صاحب راہی میں تین لکنی بینچ سارس کا فیصلہ تھا اور وہ دو ایک کی ایک سریعت تھی تو اب اس کے بعد جس سے مینودین کی سریلیٹری تھے انہوں نے بینچ سے سبات کرنے سے بازت کر دی ہے تو وے فورڈ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فل پون بنتا ہے تو آپ کو کوئی اتراز ہے جی دیکھیں بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ کل ایک فیصلہ آیا تھا کازی فائزیسا صاحب کی بینچ کا جس میں مینودین صاحب بھی شامل تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت جتنے مقدمات ہیں جن میں بڑی پبلک ایمپورٹنس کا معاملہ ہے ان کی کاروائی روک دی جائے تو چونکہ مینودین صاحب اس کے سگنٹری تھے انہوں نے سائن کیا تھا وہ ججمنٹ تو انہوں نے آج جب بینچ آیا بارہ بجے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیس میں اب شامل نہیں ہونا چاہتا اب چونکہ چار جج سائبان رہ گئے تھے تو اب نیکس ٹیپ یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک بینچ کو تشکیل کریں گے لیکن اب وہ فل بینچ ہوتا ہے پانچ ممبر ہوتا ہے سات ممبر نو ممبر یہ ان کی مرضی ہے جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ بلکل تسلیم ہے وہ فل بینچ بنانا چاہتے ہیں کسی ڈیفرنٹ اس کی کمبینیشن یا پرمیوٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہمیں وہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے سپریم کورٹ کا اور زیادہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے اور میرا بطور وکیل تعلق ہے مجھے نہ کبھی اتراز ہوا ہے نہ کبھی ہوگا وہ جو بھی کریں گے ہمیں منظور ہے جی دیکھیں یہ جسا میں نے کہا کہ میں اس پہ نہ گیس وک کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے کوئی اختیار ہے نہ مجھے کوئی علم ہے غیب کا وہ جو چیف جسٹس صاحب اور سینئر ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم بلکل پیش ہوں گے امید یہ ہے کہ چونکہ ایک ججمنٹ آ گئی ہے ایک ایک بینچ نے ایک اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے کہ کیا رولز ہونے چاہیے اور نظر آ رہا ہے کہ مختلف جس صاحبان کے مختلف ویوز ہیں اس کے اوپر تو بہتر یہ ہے کہ انٹرنلی بیٹھ کے وہ یہ معاملہ خود ہی حل کر لیں اور حل کرنے کے بعد ایک فل بینچ بنا لیں ایشو فل بینچ بنا دیں یا کوئی اور کمبینیشن کر دیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن ایشو جو میرے مطابق ایشو بینچز کا نہیں ہے ایشو ایک فنڈمنٹل ایشو ہے جو کہ آئین کا ایشو ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کب ہونے چاہیے اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈلے کر سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے تو یہ ایشوز ہیں جس کے اوپر پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے تھوڑی سی اس میں ایک گیپ آ گیا ہے تھوڑا سا ڈلے فیکٹر آ گیا ہے لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ بہت جلد نیا بینچ بن جائے گا اور وہ سماعت کرے گا تو مجھے ہمیں امید سپریم کورٹ سے ہی ہے سپریم کورٹ ہی میں کمیشہ کہتا ہوں لاسٹ ڈیفنس ہے لاسٹ لائن آف ڈیفنس جمہوریت میں الیکشنز میں اور انارکی میں وہ بھی ابھی میں سینٹ جا رہا ہوں میں سینٹ کے چیئرمن صاحب سے ریکویسٹ کر کے آیا تھا کہ وہ جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی تاخیر کر دے تاکہ میں اس پہ جا کے بحث کر سکوں اس کے اوپر بھی میرا بڑا کلیر ویو ہے کہ یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے ایک تو جلد بازی میں کیا جا رہا ہے نمبر دو اس کی ٹائمنگ پہ مجھے اوبجیکشن ہے اور نمبر تین وہ وہ نمبر تین کچھ چیزیں ایسی ہیں اس بل میں جو کہ صرف آئینی اس میں ترمیم کی ضرورت ہے وہ عام قانون کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا تو مجھے ایک بڑا قانونی اوبجیکشن ہے آئینی اوبجیکشن ہے کانسٹیٹوشن اوبجیکشن ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں اس میں وہ درست نہیں ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو میرٹس پہ اس کو جائزہ لیا جا سکتا ہے اور وہ شاید بہتری کی طرف ہی پروسس کو لے کے جائیں جہاں تک میرا اپنا ذاتی تعلق ہے اور جہاں پارلیمنٹ کے بحاف پہ میں بات کروں یا سینٹ کے بحاف پہ بات کروں مجھے فخر ہے سینٹر ہونے کا اور مجھے یقین ہے کہ سینٹ جو ہے وہ جو بہتری ہے قانون کی اس کے اوپر اپنا غور کرے گی غور و فکر نہ کہ یہ کوئی پلٹیکل گیم کھیلے گی کیونکہ یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم معاملہ ہے آرٹیکل وان ایٹی فور سری کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کا معاملہ ہے فنڈمنٹل رائٹس جو بنیادی حقوق ہیں آپ سب کے ان کی انفورسمنٹ کا معاملہ ہے اس لیے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے سینٹر سب حکومت کہتی ہے جو قرون سازی کر رہی ہے کہ ہم نے سٹینٹن کیا ہے آہ چیف جسٹس کو کہ وہ ایک کی بجائے تین لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرے تو کیا یہ اختیارات چھینے گئے ہیں یا زیادہ دیئے گئے ہیں جی دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے اس کی میرٹس کا میں نے کہا کچھ اچھی چیزیں ہیں آہ مضبوط کرنا آہ ایک ادارے کو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے تاکہ بہتری ہو لیکن کئی چیزیں ہیں جو کہ غلط بھی ہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ پرانی اپیلیں کھول دیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ جوریس ڈکشن چینج کر دیں جو آئینی ترمیم جس میں ضرورت ہے وہ آپ قانون کے ذریعے کر دیں تو دونوں چیزیں دیکھنی ہیں پروسس کو بھی دیکھنا ہے پروسیجر کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹس پہ قانون کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے سر خاضی فائز حصہ صاحب کے دوزشتہ روز کے لسم کے بعد آج بینچ بھی کرو گیا اس دوران بھی پی ٹی آئی کے رینماف آواز چودری کہہ رہے تھی کہ ایک شرارت ہے کیا ایک سینئر معزز جج کے حوالے سے ایسے گفتگو اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کو زیب دیتی ہے دیکھیں نہیں میں یہ دیکھیں کوئی کوئی شرارت کی بات نہیں ہے یہ ایک فیصلہ ہے آہ عدالت کا فیصلہ ہے کورٹ کا فیصلہ ہے اور آہ جس طرح کسی اور بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو عزت سے دیکھنا چاہیے فیصلے کے اوپر آپ بے شاک تنقید کریں آپ بات کریں آہ لیکن فیصلہ ہے اور اس کو جس طرح میں نے کہا اس کی بھی ریزلوشن آہ ضروری ہے اس کی جو اس کا جو سلوشن ہے اس کا جو حل ہے وہ عدالتوں کے پاس ہی ہے اگر کوئی آہ مجھے یقین ہے کہ ان کے آرڈر قاضی فائزہ صاحب کے آرڈر کو بھی چیلنج کیا جائے گا اور اگر وہ ریویو میں جائے گا تو اس کے پر فیصلہ تقدیل بھی ہو سکتا ہے آہ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں یہ معاملے ہیں جو ابھی اگلے دنوں میں آپ آکے اس کا حل دیکھیں گے thank you very much